نعم الكفار الذين بعفیهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لدہهم شرک في السراء و اخلاص في الظراء عند الشد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے شرک کم کرتے تھے جب وہ خوشحال میں رہتے تھے لیکن جب مصیبت آتی تھی تو وہ مخلص ہو جاتے تھے شرک نہیں کرتے تھے وہاں اما الكفار في زماننا نسل اللہ عافظ السلام شرکهم دائم في السراء و في الظراء لیکن آت کی زمانے کے جو مشرق ہیں چاہے وہ خوشحالی میں رہیں چاہے وہ بدحالی میں رہیں دونوں حالتوں میں وہ شرک کرتے ہیں فنقول لہم اتقوا اللہ تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرائیں ان كان الكفار الذين بعفیهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لدہهم اخلاص و توحید في الظراء عند الشد و شرک في السراء و کفرهم اللہ فاہل الشرک في زماننا من باب اولا تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ شرک کرتے تھے خوشحالی کے حال میں اور جب پریشانی ہوتی تھی تو وہاں شرک نہیں کرتے تھے اللہ کی طرف جو ہے روجو کر لیتے تھے تو جب انہیں بخشا نہیں گیا انہیں مشرق کہا گیا تو ہمارے زمانے میں جو ہے چاہے پریشانی میں ہو یا جو ہے بدحالی میں ہو یا کچھ حالی میں ہو دونوں میں حال میں کریں گے تو امیم باب اولا ہے بدرجیا اولا ہم مشرق ہوں گے و اللہ اعلم و صلی اللہ علیہ نبی محمد و آلہ و صحبہ وسلم جزاکم اللہ خیر اللہ تبرت اللہ جانتا ہے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و سبھی اجمعین اور شکر نے آپ لوگوں کا شکریہ دا کیا اور آپ لوگوں کو جزائے خیر پہا آپ لوگ بیٹھیں اور بہت بہت شکریہ کو بہت شکریہ